شنگائی تعاون تنظیم کا سربراہی اجلاس آج پاکستان ستائیس سال بعد بڑے اجلاس کا میزبان وزیراعظم شہباز شریف اجلاس کی صدارت کریں گے ایسیو ممالک کے وفود قیامت کا سلسلہ جاری چین، روس، بیالا روس کے وزرائے اعظم سمیٹ میں شریک ہوں گے ایرانی اول نائب صدر اور بھارتی وزیر خارجہ بھی اجلاس میں شرکت کریں گے کازکستان، کرگستان، تاجکستان اور ادلیکستان کے وزیراعظم شریک ہوں گے منگولیا کے وزیراعظم اور ترکمانستان کے وزیراعظم خصوصی مہمان ایسیو کے سیکیٹری جنرل بھی سمیٹ میں شریک ہوں گے وزیراعظم چین خوش آمدیر نور خان ایر بیس پر چینی وزیراعظم لی جویانک کپورتا پاکست اقبال وزیراعظم شہباز شریف نے چینی ہم منصب کا خیر مکتم کیا ریڈ کارپٹ پروٹوکول اکیس طوپوں کی سلامی بچوں نے گلدستے پیش کیے وزیراعظم ہاؤس آمد پر گارڈ آف آنرڈ دیا گیا چینی وزیراعظم نے وزیراعظم ہاؤس میں پوادہ بھی لگایا پاکستان اور چین کے درمیان وفود کی ستاپر ملاقات نوطرفہ تعلقات کی تمام پہلوں پر تباہتا خیال باہمی تلجسپی کی علاقائی اور عالمی امور پر باتشیت پاکچین سرڈجک کورپوریٹیو بارٹنرشپ پر اسخار اتمنان سی پیک فیس ٹو کے عالی میار پر ترقی کے لیے عظم کا اسخار شینی وزیراعظم لی جوانگ پاکستان میں چار روزہ قیام کریں گے آہم ملاقات شیڈول فیسکر قیام کردیں گے کہ ایک ایک ایمیوں کو ایمیوں کو ملکم کروں گا عرصہ ایسا کی ایمیوں کو بہترین کے لیے پاکشین دوستی ہمالیہ سے بلند سمندر سے گہری پاکشین وزرائی آزم نے گوادر انٹرنیشنل ائرپورٹ کا ورشول افتتاح کر دیا ذرات سنت تجارت مواصلات سمیت متعدد چوبوں میں مفاہمتی یاداشتوں کا تبادلہ وزیراعظم شہبا شریف نے کہا گوادر انٹرنیشنل ائرپورٹ دونوں ممالک کی مضبوط دوستی کا مظر ہے گوادر ائرپورٹ سی پیک کے گلدستے میں ایک اور پھول کا اضافہ ہے پاکستان کی ترقی کے لیے چین کے پختازم کے محترف ہیں دو طرفہ معاہدے دونوں دوست ممالک کے درمیان نئے باپ کا اضافہ ہے چینی وزیراعظم لیچیانگ بولے گوادر انٹرنیشنل ائرپورٹ کی تکمیل اہم سنگ مل ہے منصوبے کی تکمیل کے لیے افرادی قوت کی کابشیں کابل ستائش ہیں گوادر ائرپورٹ دونوں ملکوں کی مضبوط دوستی کا بھی اکاس ہے پاکستان کے عوام کی خوشحالی ہمارے دل کے بہت قریب ہے چین پاکستان کی ترقی کے لیے اپنا کردار ادا کرتا رہے گا چینی وزیراعظم کی پاکستانی عسکری قیادت سے اہم ملاقات لیچانگ شیفمنٹ جوائنٹ چیپس آف سٹاف کمیٹی اور تینوں سرویسز چیپس سے ملے پاکستان ترینہ تعلقات کو مزید مضبوط اور وسط دینے کے عظم قیادہ ملاقات میں دفاع اور دہشتگردی سے متعلق امور بھی زیرے بحث آئے چینی وزیراعظم نے دہشتگردی کے خلاف جنگ میں افواجہ پاکستان کی کردہ کس رہا چینی وزیراعظم کی دہشتگردی کے خلاف جنگ میں پاکستان کی مکمل حمایت اور مدد کی یقین دہانی اس سے پہلے چینی وزیراعظم کی آرمی چیپ جینرل آسمونیر سے الگ ملاقات بھی ہوئی لیچانگ نے آرمی چیپ کے ساتھ گرم جوشی سے اپنے صافحہ کیا تحریک انصاف نے آج کا احتجاج مواخر کر دیا ویرسٹر گوھر کی تصدیق کہتے ہیں بانی پی ٹی آئی کے طبعی معاینے کی یقین دہانی پر احتجاج مواخر کیا ایکشپریس نیوز کی پروگرام کل تک میں گفتگو کرتے ہوئے رحمہ پی ٹی آئی سینیٹر علی زفر نے کہا تھا احتجاج مواخر کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے ایسی ایو سمیت میں بھارتی بسرعاصم نریندر مودی خود آتے تو بہتر ہوتا ساتھ اٹھ نون لیگ دیواز شریف کا بھارتی صحافی برکتت کو انٹرویو کہا پاکستان و بھارت کی درپیان ہمیشہ بہتر تعلقات کا خواہ رہا ایسی ایو سمیت پاک بھارت تعلقات میں بہتری کا بہترین موقع ہے امید ہے آنے والے وقت میں پاک بھارت تعلقات بہار ہوں گے مصابدات اس وقت شیئر کیے گئے ہیں مصابدات اس وقت شیئر کیے گئے ہیں مصابدات کی طرف سے بھی پاکستان پی فلس پارڈی کی طرف سے بھی جمعیت علماء اسلام کی طرف سے بھی تو اس میں کافی اب ہم آہنگی تقریباً پیدا ہو چکی ہے اور جو چیزیں ہم نے مسترد کی وہ واپس ہو چکی ہیں اور جو چیزیں ہم نے مطالبہ کی تھی وہ قبول ہو جائیں گے انشاءاللہ مجاویسہ آئینی ترمیم پر ہم آہنگی مولانا فسر رحمان کا حکومت کو گرین سکنل کہتے ہیں حکومت کو ابتدائی ایجنڈا ناقابل ایک قبول تھا پہلے مسابدے میں جو چیزیں مسترد کی وہ واپس ہو چکی طویل مشاورت کے بعد ترمیم پر ہم آہنگی ہو گئی نواز شریف و بلاول بھٹو سے ملاقات نہیں کروں گا اتفاق کرائے کی کوشش ہے تاکہ آئینی ترمیم پر ہنگامہ نہ ہو ادھر میرپور خاص میں جیک وائی کی زیرہ تمام مفتی مہمود کانفرنس مولانا فسر رحمان نے خیداب کرتے ہوئے کہا آئین کے مطابق آج تک قانون ساسی نہیں ہوئی تو اس کا ذمہ دار کون ہے مجاویسہ آئینی ترمیم پر پی ٹی آئینے جی ایو آئی کے ساتھ ڈرافٹ شیرنگ کے لیے وقت مانگ لیا اے این پی کا ڈرافٹ خصوصی کمیٹی میں پیش صبائی آئینی عدالتوں کے قیام کی مخالفت ہائی کورٹ ججز کی تقروری کے حد عمر چالیس سال تک کرنے کی تجویز بھی مسترعت کر دی کے پی کے نام سے لفظ خیبر ہٹانے کی تجویز درانہ اجلاس ایمل ولی خان کا پی ٹی آئی پر تنز عمر ایوب کا سخت ردیعمل کہا آپ کون ہوتے ہیں ایسا کہنے والے مزیر قانون عظم نظیر تارم نے کہا تمام مساویدے سیاسی جماعتوں نے پڑھ لیے ہیں خصوصی پارلیمانی کمیٹی کا آئندہ اجلاس سترہ اکتوبر کو طلب زیلی کمیٹی کو مساویدے کو حتمی شکل دینے کی ہدایت سوشل میڈیا پر ریجی کالیج مبینہ زیادتی کی خبروں پر احتجاز لاور کے علاقے گل برگ میں طالبات سڑکوں پر نکل آئیں ساتھ میں چوبیس طلبہ اور چار پولیس حلکار سخمی پولیس نے مبینہ واقعی کے مقام کی سیسٹی ایپورٹیج حاصل کر لی دائریکٹوریٹ کالیجز پنجاب نے کالیج کی جسٹریشن معتل کر دی موزر اطلاع پنجاب آسمان بخاری کہتے ہیں پولیس کو اب تک کسی بچے کی طرف سے کوئی شکایت محصول نہیں ہوئی کسی کے پاس اس واقعے کی مصادقہ اطلاعات ہیں تو ضرور شیئر کریں موزر اعلیٰ مریب نواز ایک ایک لمحے کے لیے پورٹ لے رہی ہیں گورنر پنجاب سلیم حیدر کنوٹیز سیکیٹری آئر ایڈوکیشن کو انکوائری کا ہوگو کہا اس گھناؤنے فیل کے ملاوے سپنزم کو قرار پا گئی لاہور کالیج فار وومن یونیورسٹی کی طالبات کا جیل روڈ پر احتجاج مظاہرین کا کہنا ہے یونیورسٹی انتظامیہ جنسی حرازگی اور جاتی کے واقعات پر خاموش ہے طالبات کا گل پھر احتجاج کا اعلان انتظامیہ نے ایک روز کے لیے یونیورسٹی بند کرنے کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا سپیکر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان کہتے ہیں وائس چانسلر لاہور کالیج فار وومن یونیورسٹی نے میرے سامنے روتے ہوئے بتایا طالبات کو ہر آسانی کا سامنا ہے خواتین یونیورسٹی میں مرد عملے کو بھرتی کیا گیا سیندر عبداری پانچ کی شرکہ پر پولیس تشدد کے خلاف ایکشن ایسے چوئید کا سمیت نو پولیس حلکار معاتر شہل لیڈی پولیس حلکار بھی شامل ایسے سپی سٹی کو معاتل حلکاروں کے خلاف محکمانہ کارفائی کا حکم چاہر روز میں ریپورٹ پیش کرنے کے ہدایت حیدر آباد میں مقلب برادری کے تشدد اور گرفتاریم کے خلاف احتجاج محصر علیہ سیند مراد علی شاہ کی بھی واقعے پر معصرت کہا ایس سی او سمیت کے باعث احتجاج معاقر کرنے کی ترخواست کی تھی اس کے باوجود ہمارے دوست آئے یہ واقعہ نہیں ہونا شاہ کیا تھا چھبیس فین ترمیم پر اتفاق رائے کے لیے سیاسی رابطے پیپلز پارٹی وفت کی سندھ ہاؤس میں ایم کیم وفت سے ملاقات آئینی ترمیم پر اتفاق رائے اور شفافیت سے آگے بڑھنے پر اتفاق روابط جاری رکھنے کا فیصلہ سینیٹر شہری رحمان نے کہا ایم کیم سے اچھی گفتگو ہوئی فاروق ستار بولے آئینی مساویدے پر ملاقاتیں جاری رہیں گی اگلے چیف جاسس کی حد پرداری تک آئینی ترمیم موافر کی جوائے امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم کا حکومت کو مشورہ کہا آئینی ترمیم کو مکمل مسترد کرتے ہیں ایسیو سمیٹ کے دوران اسلام آباد میں ہر قسم کے احتجاج پر پابندی آئی وزارت داخلہ نے امن و امان یقینی بنانے کے لیے چیف کمیشنر اور آج جی کو خط لکھ دیا وزارت داخلہ نے خط اسلام آباد ہائی کورٹ کے پانچ اکتوبر کے حکم نامے کی روشنی میں لکھا ادھر راول پنڈیو اور اٹک میں رینجرز کے دو دو ونگز تائیونات وفاقی وزارت داخلہ نے حکومت پنجاب کی درخواست پر رینجرز کو تائیونات کیا انکم ٹیکس گوشوار جمع کرانے کی تاریخ میں اکتیس اکتوبر تک توسیح ایف بی آر کے مطابق بینکس کی چھٹیوں کے پیش نظر توسیح کی گئی اسرائیلی فوجی ارڈے پر حسب اللہ کا ڈران حملہ چار سے ہونے فوجی حراق ستر زخمی ساتھ کی آلہ تشویشناک اسرائیل نے سات اکتوبر دو سارتہیس کے بعد سب سے بڑا حملہ قرار دے دیا اسرائیلی دپائی نظام حسب اللہ کا ڈران حملہ روکنے میں ناکام امریکہ کا اسرائیل کو انٹی میزائل سسٹم تھارت دینے کا فیصلہ ایک سو پچاس سے دو سو کلومیٹر رینج کی میزائلوں کے نشانہ بنائے گا ہماس گل قسم برگیٹ کا جنوبی قصہ میں اسرائیلی فوج پر حملہ دو سہہونی ٹینکوں پر راکٹ داختی ہے اسرائیلی فوجیوں کو ہلاک اور زخمی کرنے کا دعویہ فرانسیسی صدر کا ایرانی ہم منصب سے ٹیلیفانیک رابطہ مشرق بستہ میں کشید کی کم کرنے کا مطالبہ اسرائیلی فضیر آسن کے ربنان سے ام فوج نکالنے کا مطالبہ کینیڈا نے بھارتی ہائی کمیشنر سنجے کمار ورمہ سمیت چھے سفارتی اہلکاروں کو ملک بدر کر دیا بھارتی سرگرمیوں سے مطالق نئے انکشاف پر کینیڈا نے انتہائی اقدام اٹھایا ذرائع کے مطابق کینیڈا کی پولیس کو سکھ راہنما ہردیب سنگ نیجر کے قتل میں ان اہلکاروں کے ملوث ہونے کے ٹھوس شواہد مل گئے ہیں پاکستان کوئی کی ٹیم کے لیے نیا امتحان انگلینڈ کے خلاف دوسرا ٹیسٹ میچ آج سے ملتان میں شروع ہوگا گزشتہ میس کی بدترین شکست کے بعد قومی سکوارڈ میں پانچ تبدیلیاں کی گئیں بابر آزم شاہین افریدی نسیم شاہ سر فراز احمد میش نہیں کھیلیں گے سپنر عبرار احمد ڈینگی کے بائی سکوارڈ سے باہر اسسسٹن کوچ ازر محمود کہتے ہیں انگلینڈ کے بیس کلاڑی آؤٹ کرنے کا پلان بنا لیا امید ہے پچ سپن دے گا اس لیے تین سپنر شامل کی انگلش کپتان بین سٹوکز کہتے ہیں پچ جیسی بھی ہو اسی پر کھیلنا ہے ہمیشہ کوشش ہوتی ہے میس کا ریزلٹ ضرور نکلے اور گورت ڈرائیو کنگ کو سال گلہ مبارک ماسٹر کلاس بیٹر بابر آزم تیس برس کے ہو گئے بابر آزم نے کریئر میں کرکیٹ کے کئے ریکارڈ باش پاش کی اپنے قیادر کے پہلی بار بھارت کو ورڈ کپ میں شکست پاش کیا لمبے عرصہ تک آئی سی سی رینکنگ میں ٹاپ پوزیشن میں رہے دنیا پھر سے بتاہوں کی پابر آزم کو مبارک باد مدا پابر آزم کو کنگ سے بکارتے ہیں